بسم اللہ ادنہ 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 حیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریہ سہیں ہیں تو فرنس ایزی ایڈوکیشن اکائنڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ والعزیز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دی فلائے لیٹن بائے کیتھرین مینز فیلڈ جو کہ شارٹ سٹوری ہے کافی امپورٹنٹ ہے اس کے ریلیٹڈ سب سے پہلے آپ کو دوں گا and then we will discuss the most important and expected questions that are taken from the different universities past paper وہ بھی آپ کے ساتھ ہے translation کے ساتھ detail کے ساتھ شیئر کریں گے انہیں سمجھیں گے then next ویڈیو جو ہوگی اس میں ان تمام questions کا ایک ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر پچھری ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی شارٹ سٹوریز کی تو یہاں لنک آ رہا ہوگا یا تھوڑے دیر بعد آ جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں otherwise اس ویڈیو کے last پہ جب آپ جائیں گے تو وہاں تین چار ویڈیوز آپ کے سامنے پلی لیسٹ آپ کے سامنے شو ہوں گی ان میں سے ایک پلی لیسٹ بی اے انگلیش شارٹ سٹوریز کی بھی ہوگی اس پہ بھی آپ کلک کر کے انہیں واج کر سکتے ہیں let's start this ویڈیو introduction میں آپ کے سامنے the fly آپ دیکھ رہے ہیں the fly کا میننگ کیا ہوتا ہے fly جو ہے اڑنے کو بھی کہتے ہیں لیکن the fly ہے نا مکھی ٹھیک ہے ٹھیک اڑنے والی ہوتی ہے the fly مکھی تو کیا ہے مکھی کیوں ہے اس کا نام مکھی کس وجہ سے یہ کہانی ہے یا کیا اس میں ہوا سو شارٹ introduction میں آپ کے سامنے کیرفلی سنیئے گا یہ کہانی جو die fly ہے یہ ایسے لوگوں کی ہے جو کہ یعنی وقت کی جو ایک ستم ضریفی ہوتی ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہانی دو ایسے اخیر عمر لوگ یعنی کہ جن کا نام وڈی فیلڈ اور اس کا ایک باس ان دونوں کے گرد گھومتی ہے جن کے بیٹے کسمت کی دیوی کی بھیڑ چڑ گئے تھی کہ جی وڈی فیلڈ جو ہے اس کے بیٹے جو ہیں وہ کسمت کی دیوی کے بھیڑ چڑ جاتے ہیں کسمت کی خدا کے بھیڑ چڑ جاتے ہیں ایک ملاقات کے دوران وڈی فیلڈ اپنے باس سے اپنے مرے ہوئے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں جسے سن کر باس کے ذہن میں اس کے مرے ہوئے یا متوفی بیٹے کا خیال کوندھے کی طرح لپک جاتا ہے اتنے میں اچانک ایک مکھی باس کی سیاہی کی دھوات میں آگرتی ہے باس مکھی کو باہر نکالتا ہے لیکن اس سے قبل کہ مکھی اڑ سکے باس اس پر ایک کترہ گراتا ہے مکھی پھر سے اڑنے کے لیے پر جو ہے وہ پھڑ پھڑانے لگتی ہے مگر باس سیاہی کا ایک اور کترہ مکھی پر گرہ دیتے ہیں اور اسے موت کی تاریخی میں اتا دیتے ہیں کہانی اس راج سے پردہ اٹھاتی ہے یا ایسے کہلیں کہ یہ بتاتی ہے کہ انسان اختیار میں جو ہے وہ بلکل آزاد ہے غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن شیخ سپیر جو ایک بہت بڑے تینکر ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے مکھیاں شریر لڑکوں کے لیے تفریح کا سامان ہے جیسے وہ مکھی کے ساتھ کھید رہا تھا کہ وہ بچاری جان بچانے کے لیے اڑنا چاہتی ہے وہ پھر سیاہی گرا کے اسے بٹھا دیتے ہیں اس طرح وہ مر جاتی تو شیخ سپیر کہتے ہیں جیسے مکھیاں شریر لڑکوں کے لیے تفریح کا سامان ہے ایسے ہی ہم لوگ دیوتاؤں کے لیے ہیں یعنی ان کی خوشیوں کے لیے سامان ہے وہ اپنی خوشی کی خاطر ہمیں مار دیتے ہیں جینے دیتے ہیں اچھی قسمت کر دیتے ہیں بری قسمت کر دیتے ہیں لیکن یہ صرف ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے مسلمس بیسیکلی جو ہے ان کا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ تھا اس کا شارٹ انٹرڈکشن لیکن اس سے آگے جو ہے وہ اس کے questions میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا what is the common mania between the boss and woody field ان دونوں کے طرحیان اصل جو ہے وہ خبتی نرازگی پانگلپن کہلیں مرض کیا تھا describe the old mister woody field's visit to the boss کہ جب وہ boss کو ملنے جاتا ہے تو اس کے visit کو describe کریں کیسے ملتا ہے why and how did the boss kill the fly اس کا boss جو ہے وہ مکھی کو کیوں مار دیتا ہے how did the fly try to fight for the life کیسے مکھی اپنی زندگی بچانے کے لیے try کوشش کرتی ہے how are all the characters helpless before fate تمام جو ہیں وہ قسمت کے سامنے تمام کردار تمام characters ہیں وہ بالکل بے یاروں مددگار ہیں what does the fly mean in the story how woody field and the boss are flying in the hand of destiny کہتے ہیں کہ اس story میں مکھی سے کیا مراد ہے اور کیسے woody field اور اس کا boss یہ تیرتے ہیں یا فلائنگ کرتے ہیں مکھی بنتے ہیں یا کہلے اڑتے ہیں in the hand of destiny مقدر کے ہاتھوں میں قسمت کے ہاتھوں میں کیسے وہ مکھی بنتے ہیں یا کیسے وہ اڑتے ہیں اس مکھی کو ذہن میں رکھتے ہیں یہ آپ نے سمجھ لینا ہے اس کو why does the boss kill the fly with wenton cruelty what does it signify کہتے ہیں کہ کیوں وہ boss جو ہوتا ہے وہ مکھی کو ایک شریرانہ ظلم کے ساتھ قتل کر دیتا ہے یہ کس چیز کو signify کرتا ہے یہ کس چیز کی اہمیت کو سامنے لاتا ہے یہ کس چیز کی وضاحت کرتا ہے یہ اس کا feel یہ اس کا call یہ اس کا عمل یہ بھی بالکل وہی ہے کہ مکھی کو kill کرنا باس کا جو ہے وہ مکھی کو kill کرنا یہ کس چیز کو واضح کرتا ہے بدرہ لینے کے لیے وہ اسے وہ جو دوات ہوتی ہے انک پوٹ ہوتی ہے اس میں اسے اپنے پین کے ساتھ اسے باہر نکالتا ہے اس مکھی کو بدلہ لینے کے لیے اس چیز کو discuss کریں کس چیز کا بدلہ لینے کے لیے everybody in this story is the fly کہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی اس story میں ایک مکھی ہے اچھا اب دیکھیں یہ کیسے یعنی کہ question کا ایک ہی answer ہے یہ کس طرح یعنی کہ دیکھیں اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ paper setter کیسے question کرتا ہے اب دیکھیں everybody ہر ایک story میں مکھی ہے اور اوپر بھی یہ question گز رہا ہے صرف words change ہوئے how are all the characters helpless before fate کہ تمام characters کیسے helpless ہیں اچھا اب یہ دونوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جدا جدا ہیں بلکہ دونوں different رہی ہیں دونوں same ہیں same چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے کہ مکھی بھی بیچاری helpless ہوتی ہے وہ بھی تمام helpless ہیں اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب مکھی تھے کیوں مکھی تھے بھئی انسان مکھی نہیں ہو سکتا تو دونوں کو جو اگر similarities میں ہے تو وہ یہ ہے کہ دونوں helpless تھے تو ایسے کر کے آپ نے questions کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی nature کو سمجھنا ہے and then آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے What has made the boss in the fly so desperate, so despaired کیا چیز اس نے جو ہے وہ بالکل ظالمانہ بنا دی اور کیا چیز اس نے جو ہے ایک ناخشگوار اس the fly story جو ہے اس میں کی What does the writer want to convey in the story کیا message وہ convey کرنا چاہتا ہے اس story میں What is the fate of man in this universe اس کائنات میں انسان کی fate کیا ہے اس کی قسمت کیا ہے the fly is about the conquest time over grief ٹھیک ہے مکھی جو ہے وہ بالکل فتح کرنے کے time پر ہے دکھوں پر فتح پانے کے time پر ہے یہ انہیں فتح کرنے کے وقت پر پہنچی ہوئے اس چیز پر کومنٹ کریں fate and time both are double dealer discuss with the reference of the fly کہ قسمت اور وقت جو ہے یہ دونوں double dealer ہیں double dealer سے مطلب کیا ہے double dealer سے مطلب یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں یہ deal کرتے ہیں یعنی کہ دو چیزوں کی deal کرتے ہیں دکھ کی بھی deal اب کسی بھی قسم اس سے double dealer اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن detail میں آپ کو انشاءاللہ والعزیز multi answer میں یہ بھی چیز cover کر دی جائے گی اور آپ کو سمجھا رہے گی otherwise آپ اپنے سے double dealer اس کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے لکھنا چاہیں کسی بھی طرح سے کہ یہ دکھ بھی لاتی ہے یہ سکھ بھی لاتی ہے اس میں اختیار کو اچھے سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں برے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اختیار آپ کو نہیں ملتا بلکل ہی نہیں ملتا یہ time فیڈ تمام چیزوں پر depend کرتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے تو یہ بیسکلی آپ کو کہنے کے یا سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ضروری نہیں بلکل 110% guarantee نہیں کہ یہ ہی ان میں سے کوئی نکل question اٹھایا جائے گا لیکن یہ اس کی 110% نہیں 150% guarantee ہے کہ جو بھی question آئے گا اس کا theme یہ ہوگا ان میں سے theme ہوگا nature اس کی یہ ہوگی بنیادی طور پر جو ان میں پوچھا جا رہا ہے وہی اس میں پوچھا جا رہا ہوگا اگر وہی پوچھا جا رہا ہے تو پھر آپ multi answer جو آپ کے ساتھ share کیا جائے گا next video میں اگر وہ آپ لکھتے ہیں تو آپ کو اچھے marks ملیں گے اگر اپنے سے لکھتے ہیں تو اور اچھے marks ملیں گے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی